سات سال پہنے آج کے روز پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا لیکن انہیں قتل کرانے والا خفیہ ہاتھ آج تک بے نکاب دا ہو سکا سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کا دن تھا وزیراعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلمی کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا اوائل سرما کی اس شام نواب زادہ لیاقت علی خان پونے چار بجے جلسہ گاہ پہ پہنچے پنڈال میں چالیس بچاس ہزار کا مجمع موجود تھا وزیراعظم مائک پر آئے وزیراعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پسٹول سے دو خائر سمائے گئے اگلی صرف میں رہتے افغان باشندے سید اکبر نے پسٹول نکال کر وزیراعظم پر یکے بعد دیگرے دو گولیاں چلائیں پہلی گولی وزیراعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی وزیراعظم گر پڑے اگلے پندرہ سیکنڈ تک ریوالور اور رائفل کے ملے جھلے فائر سنائی دیتے رہے اس وقت تک کارپل کے اردگرد موجود لوگوں نے اسے کابو کر لیا اور یکے بعد دیگرے پانچ گولیاں چلا کر اسے ختم کر دیا وزیراعظم شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے گئے وزیراعظم کو ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ زخموں کی داب نہ لاکر انتقال کر گئے اور اس باہر کا نام ان کی وفات کے بعد لیاقت باہر رکھ دیا گیا